ہیلو دوستو نمستے آدھ آپ ویلکم بیک آپ کے فیوریٹ مووی ریکیپ چینل سینما کیفے میں آپ سبی دوستوں کا پھر سے دہے دن سے سوگت کرتا ہوں آج ہم سننے والے ہیں 2023 میں ریلیز ہوئی ویدو وینو چوپڑا کی ڈیریکٹ کیوئی فلم باروی فیل کی بہت انسپائرنگ کہانی یہ فلم ایک IPS آفیسر کی کہانی ہے جو باروی کی ککشا کی پریقشا میں فیل ہو گیا تھا بڑے وقت بات لگا کی کوئی شاندار فلم دیکھی ہے یقینا یہ اس سال کی اب تک کی سب سے بہترین فلم ہے تو چلیے دوستو زیادہ ٹائم نہ ویش کرتے ہوئے کہانی شروع کرتے ہیں فلم کی شروعات مدیع پردیش کے چمبل جلے کے ایک چھوٹے سے گام سے ہوتی ہے جہاں ایک چھوٹے سے گھر کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک پتہ اس کی بیٹی اس کے دو بڑے بیٹے اس کی بوڑی ماں اور پتنی رہتے ہیں ہم منوچ کمہ شرما کو اپنی باروی کی پریقشا کے لیے چیٹس بناتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں منوچ کے پتہ کا ایک دوست جو ان کے ساتھ ان کے کاریالے میں کام کرتا ہے منوچ کے پتہ کا سسپنشن لیٹر لکے آتا ہے جسے لینے سے اس کے پتہ صاف انکار کر دیتے ہیں دادی کے پوچھے جانے پر منوچ کے پتہ کے دوست بتاتے ہیں یہی نہیں انہوں نے کاریالے کے ایک اچھ ادھکاری کو چپل سے بھی مارا ہے جو اصل میں منوچ کے پتہ کو فرضی ڈاکیومنٹ پر سائن کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منوچ کے پتہ بہت ہی اماندار انسان ہے سسپنشن لیٹر کو دیوارت پر چپکانے کے بعد وہ انسان ان کے گھر سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ باروی کے بورٹ کی پریقشا دینے کے لیے کافی سارے سٹوڈنٹس ایک سکول میں اکٹا ہوتے ہیں اور سبھی کے پاس چیٹس ہیں ایسا لگتا ہے کہ سکول میں چیٹنگ ایک عام بات ہے یہی نہیں سکول کے ادھکاری چیٹنگ کو بڑھاوا دیتے ہیں سکول گاؤں کے ویدھائک کا ہونے کے کارن ویدھائک جی نے بورٹ اگزام دینے کے لیے آئے سبھی سٹوڈنٹس کے لیے اس بار ایک سپیشل سوویدہ بنائی ہے چھاترہ آسانی سے پاس ہو سکے اس کے لیے کلاس تیچر خود ہی بلیک بورٹ پر پیپر کے آنسرز لکھنا شروع کر دیتا ہے اور سبھی چھاتر اس کی نکل کرتے ہیں اسی بیچ پریقشا کے دوران سکول میں ایک ایماندار ڈی ایس پی آ جاتا ہے اور وہاں کی ستھی دیکھ کر وہ سیدھے پرنسپل آفیس چلا جاتا ہے جہاں پرنسپل اسے اپنا موں بند کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے ڈی ایس پی سکول کے پرنسپل کو رشوت کی رکم کے ساتھ گرفتار کر لے جاتا ہے آگے کچھ دنوں بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ منوچ کمار اور ان کے بھائی دونوں باروی کی پریقشا میں فیل ہو گئے ہیں ان کے پتا اپنے پرتی ہوئے انیائے اور بھرستچار کے خلاف لڑنے کے لیے کوٹ جا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنا گاہ اور گھر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہوتا ہے وہ اپنے پریوار کے سبھی سدستیوں کو آنسوں کے ساتھ ویدہ کرتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں منوچ کمار اور ان کے بھائی مل کر ٹرانسپورٹ کے بزنس کا ایک جگار بناتے ہیں تاکہ انہیں اپنا گھر چلانے کے لیے تھوڑے سے پیسے مل سکے وہ دونوں پھر سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں جب ویدائیک جی کے گنڈے جگار والی ٹرانسپورٹ وہاں کو روک دیتے ہیں اور ایک بریسٹ پولیس ادھکاری دونوں کو گرفتار کر پولیس ٹیشن لے آتا ہے بریسٹ پولیس ادھکاری اور منوچ کمار کے بیچ تھانے میں گرما گرمی ہو جاتی ہے اور ستھیتی زیادہ بگڑنے سے پہلے منوچ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے اور پولیس ٹیشن سے بھاگ کے دوڑتے دوڑتے وہ اسی ایماندہ ڈی ایس پی کے کارٹر میں پہنچ جاتا ہے اور اسے سارا ماجرہ سمجھاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے نائنصافی ہوئی ہے چونکہ منوچ ایک بہت ہی مچیوڑ اور سمجھدار انسان کے طرح اسے بات کر رہا تھا اس لئے ڈی ایس پی اس کے ساتھ پولیس ٹیشن جانے پر سہمت ہو جاتا ہے وہاں پہنچ کر ڈی ایس پی بریس پولیس ادھکاری کو منوچ کمار کے بھائی کو ریہا کرنے کا آدیج دیتا ہے جب دونوں بھائی پولیس ٹیشن سے نکل کے اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں ڈی ایس پی لیفت دینے کا آفر کرتا ہے تب جا کے ڈی ایس پی کو پتا چلتا ہے کہ منوچ کمار اسی سکول کے چھاتروں میں سے ایک تھا جہاں اس نے نکل کرنا بند کروا دیا تھا منوچ ڈی ایس پی سے ایک خاصا پرابیت ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ان کے جیسا کیسے بنے اس پہ ڈی ایس پی منوچ کو جواب دیتا ہے کہ سب سے پہلے تو اسے نکل کرنا چھوڑنا پڑے گا اگلے سال منوچ بنا چیٹنگے کلاس ٹویل تھرڈ ڈیویزن سے پاس کرتا ہے اور بی اے میں اپنی گراجویشن پوری کرنے کے لیے گاہم سے باہر جاتا ہے اپنی ڈگری پوری کرنے کے بعد وہ گھر واپس آتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ پی سی ایس کی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے مگر ان کے پاس پیسو کی تنگی ہوتی ہے منوچ کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے اس کی دادی اسے اپنے جیون بھر کے پینشن کی جمع پونچی دے دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ وہ اس بات کو کسی کو نہ بتایا اور اگلی بار جب وہ آئے وردی پہن کے ہی آئے بس یہی ان کے مرنے سے پہلے آخری خوارش ہے منوچ اپنی دادی کو گلے لگا لیتا ہے اور اگلے دن اپنے گاہم سے گوالیر کے لیے بس پکڑ لیتا ہے بس میں منوچ ایک عورت اور اس کے بچوں کے پاس بیٹھتا ہے اور راستے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے گوالیر بس ٹین پر پہنچنے کے بعد کنڈکٹر اسے جگاتا ہے منوچ دیکھتا ہے کہ اس کا بیگ اور اس کی سبھی جروری چیزیں چوری ہو گئی ہیں کنڈکٹر سے پوچھتاج کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس جو مہیلہ بیٹھی تھی وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی ایک لال رنگ کے بیگ لے کے اُتر گئی تھی جو کی اصل میں منوچ کا ہوتا ہے منوچ کا دماغ بوری طرح چکرانے لگتا ہے کیونکہ اس کی دادی دوارہ دیئے گئے پیسے اسی بیگ میں ہوتے ہیں اس کے پاس اب نہ تو کہیں رہنے کا پیسہ ہوتا ہے نہ ہی کہیں سے کوچنگ لینے کا پیسہ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پی سی ایس کی پریقشہ دو سال کے لیے رد کر دی گئی ہے منوچ ایک ریسٹرہ کے باہر کئی دنوں تک بھوکا بیٹا رہتا ہے لیکن ایک دن جب اس کی بھوک بے کابو ہو جاتی ہے وہ اپنے سوابیمان کو دباتے ہوئے اس ریسٹرنٹ کے اندر چلا جاتا ہے ریسٹرہ کے مالک سے اسے کچھ کھانا دینے کے لیے بولتا ہے اور یہ بھی ساف ساف بولتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ کچھ بھی کام کر کے کھانے کا بکتان کرے گا مالک اسے بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں ملاقات پریتم پانڈے سے پہلی بار ہوتی ہے جو خود پی سی ایس پریقشہ دینے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے لیکن اب پریتم پانڈے آئی ایس یا آئی پی ایس ادھکاری بننے کے لیے یو پی ایسی کی تیاری کے لیے دلی کے مخرجی نگر جا رہا ہوتا ہے یہ سنکہ منوچ پریتم سے ونطی کرنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ بھئیہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو اس ٹائم پہ منوچ کو یو پی ایسی کا یوں بھی نہیں پتا تھا پریتم ایک انجان انسان کو اپنے ساتھ لے جانے پہ پہلے تو تھوڑا ہچکچاتا ہے مگر اپنی ادھارتا کا پریچہ دیتے ہوئے پریتم منوچ کو اپنے ساتھ دلی لے جانے کے لیے مان جاتا ہے اور دونوں ٹرین میں چڑھ کے دلی پہنچ جاتے ہیں ڈلی پہنچ کر دونوں سب سے پہلے گوری بھائیہ کے پاس پہنچتے ہیں جو ایک بہت ہی مس ٹائپ کے بیہاری بھائیہ ہوتے ہیں اور خود ایک یو پی ایسی ایسپرینٹ بھی یہی نہیں وہ ہندی یو پی ایسپرینٹس کے لیے ایک نشلک کوچنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں وہ پہلے یو پی ایسی کی انٹرویو راؤنڈ تک مہت چکے تھے مگر اسی فائنل راؤنڈ میں ریجیکٹ ہو گئے تھے اس سال ان کا چھٹوہ اور آخری ایٹم تھا لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی تیہ کر رکھا تھا وہ اپنے فائنل ایٹمٹ میں بھی یو پی ایسی کے مینز ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں اپنے سبھی ایٹمٹس کو ختم کرنے کے بعد بھی گوری بھائیہ نے ہار نہیں مانی اور عدبوت حمت اور مانسک شکتی کا پریچھے دیتے ہوئے انہوں نے ایک چائے کی دکان کھولی اور یو پی ایسی کے انہیں ایسپرینٹس کو پریڑنا دینا شروع کر دیا اور انہیں جیون میں پھر سے ریسٹارٹ کرنے کے لیے پریریت کرنے لگے گوری بھائیہ کو انتیم پریاس میں اصفل ہوتے دیکھ پریتم نے ایک انگریجی کوچنگ سینٹر کا رکھ کر لیا مگر منوچ ابھی بھی گوری بھائیہ کے ساتھی ٹکا رہا یو پی ایسی کے پریلیمز میں منوچ فیل ہو جاتا ہے لیکن پریتم پریلیمز کلیر کر جاتا ہے حالانکہ بعد میں یو پی ایسی کے مینز میں پریتم بھی فیل ہو جاتا ہے چونکہ منوچ تھوڑے بہت پیسے کمانے کے لیے پارٹ ٹائم جوب بھی کرتا ہے اس لیے وہ چائے دینے کے لیے ایک دن پریتم پانڈے کی انگلیش کوچنگ سینٹر میں پہت جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات دیپک مہن سے ہوتی ہے جنہوں نے حالی میں یو پی ایسی کالیفائی کیا ہوتا ہے دیپک مہن منوچ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی نسان کوچ آکے اس سے مدد مانگ سکتا ہے بہت ساری کوچنگ سینٹرز ڈھونڈنے کے بعد آخرکار منوچ دیویا کیرتی سر کا کوچنگ سینٹر جوئن کرتا ہے اور پارٹ ٹائم نوکری کے لیے ایک لائبریری سے جڑ جاتا ہے اس کی کہانی میں تب موڑ آتا ہے جب اس کی ملاقات شدہ جوسی سے ہوتی ہے جو خود ایک یو پی ایسی ایسپرینٹ ہے اور اسی کوچنگ سینٹر میں پڑھائی کرتی ہے اس نے ایک دن منوچ کو لائبریری میں انجینئرنگ کی کتاب کو پڑھتے دیکھا اور اسے انجینئر سمجھ بیٹھی منوچ کبھی اسے سچائی بتا ہی نہیں سکا کہ وہ ایک سیمپل بی ای گراجیوئٹ ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سچائی جاننے کے بعد کہیں شردہ اسے چھوڑ نہ دے کیونکہ وہ دھیرے دھیرے شردہ کو پسند کرنے لگا تھا انہوں نے ایک ساتھ سمیں بتانہ شروع کر دیا انہوں نے ایک ساتھ پڑھائی بھی شروع کر دی ان کے جیون میں ایک اور موڑ تب آتا ہے جب ایک دن ککشہ میں انجینئرنگ کا وشہ پڑھائی جا رہا تھا اور پورے کلاس سے ایک سوال پوچھا گیا شردہ ہاتھ اٹھا کے بولتی ہے کہ منوچ کو اس کا جواب آتا ہے کیونکہ وہ ایک انجینئر ہے لیکن بولنے سے ہچکچا رہا ہے تب جا کے شردہ کی پوری کلاس کے سامنے بے عزتی ہوتی ہے جب اسے سچائی کا پتا چلتا ہے کہ منوچ کو انجینئر نہیں بلکہ صرف ایک بی اے پاس ہے اس کے بعد وہ منوچ کو کچھ بینا بتائے UPSC کے پریلیمز کی تیاری کے لیے اس کے گھر مسوری چلی جاتی ہے اس گھٹنا کے بعد منوچ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے ایک رات لائبری کے انچارج سے منوچ کی بہت بھیانک بحیث ہو جاتی ہے کیونکہ لائبریرین اس کے پتا کو چور بول دیتا ہے منوچ تورنٹ لائبری کی نوکری چھوڑ کے رات کو ہی نکل پڑتا ہے اور ایک آٹا چکی اور بس تین گھنٹے سوتا ہے وہ اسی طرح ایک سال تک جم کے تیاری کرتا ہے اگزام کے دن اس کے ساتھ اور ایک دھرگٹنا گھٹ جاتی ہے انگلیش کے پیپر میں وہ تیرریزم ان انڈیا ٹاپک پر ایسے لکھنے کے بجائے ٹوریزم ان انڈیا کے اوپر ایسے لکھ کے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے UPSC اٹینڈ میں بھی فیل ہو جاتا ہے حتاش نراش ہو کے وہ سیدھے بیک لکے شردہ سے ملنے مسوری نکل جاتا ہے اس کے گھر جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ شردہ اپنی آنٹی کے بیٹی کی شادی کے لیے آؤٹ آف سٹیشن گئی ہوئی ہے مگر اس کا نوکر منوش کو فون پہ اسے شردہ سے بات کروا دیتا ہے شردہ فون پہ تھوڑا گستہ ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ فیل ہونے کے بعد اور جم کے من لگا کے پڑھائی کرنے کے بجائے وہ اس سے ملنے مسوری کیوں چلا آیا تب جا کے منوش شردہ سے اپنے پیار کا اجہار کرتا ہے شردہ اسے سیدھا بولتی ہے کہ وہ دیلی واپس جا کے پڑھائی کرے اور فون رکھ دیتی ہے منوش دیلی جانے کے بجائے سیدھے اپنے گاہ چمبل پہنچ جاتا ہے وہاں جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی دادی اس امید میں کہ ایک دن منوش پولیس کی وردی میں گاہ لوٹے گا اسی آس میں منوش کی رات دیکھتے دیکھتے بیچاری مر گئی ہے اور گھر کی حالت بھی بہت خراب ہے پیسو کی بہت تنگی ہے اس کے پتا جی ابھی بھی سالوں سے انصاف کے چکر میں کوٹ کچھری کے چکر لگا رہے ہیں یہ سب دیکھ کے منوش کو اپنے اوپر بہت شرم آتی ہے اور اگلے دن ہی وہ دیلی واپس چلا جاتا ہے دیلی جانے کے بعد وہ دگنی لگن کے ساتھ محنت شروع کر دیتا ہے سارا دن وہ آٹا چکی مل میں کام کرتا ہے اور رات کو ایک بلپ کے نیچے پڑھائی کرتا ہے ایک دن گوری بھائیہ منوش کے پتا جی کو آٹا چکی مل میں لے آتے ہیں ان کو دیکھ کے منوش کے خوشی کا ٹکانہ نہیں رہتا ہے اور وہ اپنے پاپا کو گلے سے لگا لیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پا کے جی بھر کے روتے ہیں اور آپس میں سنکلپ لیتے ہیں کہ منوش اپنے UPSC کی تیاری جی جان سے کرتا رہے گا اور اس کے پاپا بھرشتچار کے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا کچھ مہینے بھی جاتے ہیں اور ایک دن کوچنگ کلاسز کے دوران منوش دیکھتا ہے کہ شردہ بھی کلاس کرنے آئی ہے شردہ کلاس کے بعد منوش سے ملتی ہے اور اسے اگنور کرنے کے لیے سوری بولتی ہے منوش اسے سیدھے بولتا ہے کہ اس کے پاس ابھی یہ سب ناٹک کرنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ UPSC کی پریقشہ نزدیک آگئی ہیں اور اسے ابھی پڑھائی کرنی ہے یہ بول کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پریلیمز ہو جاتے ہیں اور ریزرلز بھی نکل آتے ہیں پریتم پہلے کی طرح اس بار بھی پریلیمز میں کالیفائی نہیں کر پاتا ہے اور گسے میں وہ اپنی گل فرینڈ سے اتنی بدسلوکی کرتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے شردہ آٹا چک کی مل میں آتی ہے اور منوش کو بولتی ہے کہ اس نے اپنا پریلیمز کلیر کر لیا ہے اس پہ منوش بولتا ہے کہ اس کی تیاری اتنی سٹرانگ تھی کہ اسے پریلیمز کلیر کرنا ہی تھا مگر منوش کی فوٹی قسمت تو دیکھئے وہ اپنے تیسری ایٹینڈ میں بھی مینز میں پھر سے فیل ہو جاتا ہے ایک شام منوش اور شردہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے گوری بھییا کے چائے کے دکان پر بیٹھے رہتے ہیں جب وہاں پہ پریتم آ جاتا ہے وہ پیا ہوا رہتا ہے اور بہت فرسٹیٹڈ اور گسے میں رہتا ہے کیونکہ ایک تو اس کی گل فرنڈ اسے چھوڑ کے چلی گئی ہوتی ہے اور اس کا UPSC میں بھی سالوں سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سے دونوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رگ بیٹھا دے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پریتم نشے کی حالت میں منوش کو بولتا ہے کہ اگر وہ لڑکی کے چکر میں پڑا رہے گا تو وہ زندگی میں UPSC کلیر نہیں کر پائے گا وہ شردہ اور منوش کی گوری بھہیہ کے سامنے خوب بیجتی کرتا ہے شردہ روتے روتے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور منوش کو بولتی ہے کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے اور اگر صحیح میں اس کے پیار میں طاقت ہے تو UPSC exam وہ کلیر کر کے دکھائے منوش کے اندر جیسے ایک نئی طاقت آ جاتی ہے وہ وہی سے دوڑنا شروع کرتا ہے اور دوڑتے دوڑتے وہ دیپ مہن کے کارٹر میں پہنچ جاتا ہے جو اب ایک IPS آفیسر ہے منوش دیپ مہن کو یاد دلاتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے اس نے اسے زبان دی تھی کہ اگر اسے کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس کے پاس آ سکتا ہے یہ سون کے دیپ مہن منوش کو اندر بلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے منوش اسے پوچھتا ہے کہ وہ UPSC کا exam کیسے کلیر کرے اس پہ دیپ مہن بولتا ہے کہ prelims تو کوئی بھی رٹا مار کے کلیر کر سکتا ہے سٹوڈنٹ میں ہونی چاہیے نہیں تو کبھی بھی منز کلیر نہیں ہو سکتا پھر وہ منوش کو چیلنج کرتا ہے کہ آٹھ منٹ میں وہ اپنے اوپر ہی دو سو ورز لکھ کے دکھائے منوش جتنا ٹینچن میں آ جاتا ہے کہ بیچارہ وہ نہیں لکھ پاتا اس کے بعد دیپ مہن منوش کے موہ پہ سیدھا بولتا ہے کہ تم سے UPSC کلیر نہیں ہو پائے گا منوش دکھی ہو کے واپس گوری بھائیہ کے چائے کے دکان میں آ کے کام کرنے لگتا ہے گوری بھائیہ سے منوش ہی حالت نہیں دیکھی جاتی اور وہ اس سے بولتا ہے کہ آج سے اس کا بارہ سے چودہ گھنٹے آٹھا چکی مل اور چائے کی دکان میں کام کرنا بند آج سے وہ اپنا پورا ٹائم بس پڑھائی پہ دے گا اور رہے گا بھی اب سے وہ گوری بھائیہ کے ساتھ ہی نہ ہی کسی آٹھا چکی مل میں اور جب تک منوش UPSC ایکزام کلیر نہیں کر دیتا اس کے گھر پیسہ گوری بھائیہ بھیجیں گے منوش خوشی کے آنسو روتے روتے گوری بھائیہ کو گلے لگا لیتا ہے منوش کا سارا رہنے پڑھنے کا انتظام گوری بھائیہ کے کمرے میں ہو جاتا ہے اور منوش کو اپنے لائف میں پہلی بار ایک ٹیبل اور چیئر میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ پڑھائی میں دن رات ایک کر دیتا ہے شدہ بھی اسے بہت سپورٹ کرتی ہے وہ لگاتار منوش کو موٹیویٹ کرتی رہتی اور منوش بھی اس بار اپنی محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا پھر شدہ اپنی خود کی تیاری کے لیے ڈیلی سے اپنے گھر مسوری چلی جاتی ہے کچھ مہینوں بعد منوش کو پتا چلتا ہے کہ شدہ نے UPSC ایکزام کلیر کر دیا ہے اور اب وہ ایک ڈیپیوٹی کلیکٹر بن گئی ہے اس خوشکبری کو سن کر منوش کی تیاری میں جیسے پہیے لگ جاتے ہیں اپنی محنت کا فل بھی منوش کو ملتا ہے اور وہ اپنے فائنل ایٹمٹ میں UPSC ایکزامز کا مینز کلیر کر دیتا ہے اور اپنی خوشی اپنے سارے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ فون میں شیئر کرتا ہے پریتم سے جب وہ یہی نیوز شیئر کرتا ہے پریتم بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ کیا اس نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کا ہوا ہے کی نہیں یا پھر اپنی ہی خوشی میں مست ہو کہ پوری دنیا کو بھول گیا ہے اصل میں پریتم پانڈے اپنے آخری اٹینٹ میں بھی فیل ہو گئے تھے رات کو جب منوش شردہ کو فون کر کے اپنی خوش خبری سناتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ دیلی واپس کا بار ہی ہے تو شردہ بولتی ہے کہ کسی انجان انسان نے اس کے پتاجی کو فون کر کے یہ جھوٹ بولا ہے کہ منوش اور شردہ بیٹ شیئر کرتے ہیں اس لئے اس کے پتاجی اسے دیلی واپس نہیں آنے دے رہے ہیں منوش کو پھر اور ایک فون آتا ہے جو کی پولیس ٹیشن سے آیا ہوا رہتا ہے فون پہ پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ اس کا دوست پریتم دارو پی کے راستے میں اپنے میں ہی پاگلو کی طرح چلہ رہا تھا منوش یہ سنکے دھوڑتے دھوڑتے پولیس ٹیشن پہنچتا ہے اور پھر پولیس کو اپنے پائے ہوئے گیان کی طاقت دکھاتا ہے وہ کانونی داؤں پیچ میں پولیس والوں کو ایسے فس آتا ہے کہ انہیں پریتم پانڈے کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے چھوٹنے کے بعد منوش پریتم کے فون میں دیکھتا ہے کہ اسی نے شردہ کے پتاجی کو فون کر کے منوش اور شردہ کے ایک ساتھ سونے والی جھوٹی بات بتائی تھی منوش پریتم سے بولتا ہے کہ وہ اس کا چہرہ پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا حالانکہ کچھ مہینوں بعد اپنے فائنل انٹرویو دینے جانے سے پہلے جانتے ہوئے بھی گوالیا ریلوے سٹیشن سے ڈیلی لے آیا تھا اور جب تک اس کی سانس چلے گی وہ پریتم کا ہمیشہ احسان مند رہے گا پریتم کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ خود بھی منوش سے سوری بول کے اس سے گلے ملتا ہے شردہ پریتم سے بولتی ہے کہ تم جھوٹ کو بھی سچ کی طرح بولتے ہو تم ریپورٹر کیوں نہیں بن جاتے یہ آئیڈیا پریتم کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آخرکار منوش کی فائنل انٹرویو کا وقت آئی جاتا ہے اور شردہ بھی منوش کو چھوڑنے جاتی ہے اندر جانے سے پہلے شردہ منوش کو ایک لیٹر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کو اکیلے میں پڑنا منوش باقی سیلیکٹ ہوئے سٹوڈنٹس کے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹتا ہے اور فائنل انٹرویو کے لیے اس کا نام آئی جاتا ہے منوش ڈٹے ڈٹے انٹرویو روم میں انٹر کرتا ہے اندر چار پانچ لوگ بیٹے ہوتے ہیں جو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کلاس ٹویلٹ میں ڈراؤپ لیا تھا کیونکہ مارک شیٹ میں ایک سال کا گیپ دکھ رہا ہے اس پہ منوش بولتا ہے کہ وہ ڈراؤپ نہیں لیا تھا وہ فائل ہو گیا تھا یہ سنتے انٹرویو پینل کے لوگ اچمبت ہو جاتے ہیں اور اسے باہر جا کے دو منٹ بیٹنے کے لیے بولتے ہیں منوش باہر جا کے بینچ میں بیٹتا ہے اور اسی بھی شردہ کی لکھی ہوئی چٹی بھی پڑتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ منوش چاہے IPS بنے یا نہ بنے شردہ اسی سے شادی کرے گی یہ سنکے منوش ایک چین کی لمبی سانس لیتا ہے اور ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد منوش کو پھر سے انٹرویو روم کے اندر بلائی جاتا ہے اور اسے کچھ بہت ہی کٹھن سوال پوچھے جاتے ہیں خاص کر یہ کہ اسے انگلیش کیوں نہیں آتی منوش اپنے سارے سوالوں کا دل سے خیر فائنل ریزلٹ کے دن منوش سو پرسنٹ کنفرمڈ ہوتا ہے کہ اس کا نام لسٹ میں نہیں آئے گا مگر جانے کیا چمتکار ہوتا ہے شردہ لسٹ دیکھتی ہے تو اس میں منوش کمار شرما کا نام IPS کے لسٹ میں ہوتا ہے منوش خوشی کے مارے زمین پہ گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے گوری بھائیہ کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے پریتم پانڈے بھی ریپورٹر بن جاتا ہے اور منوش کے گھر والے تو خوشی کے مارے پاگل ہو جاتے ہیں آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ منوش وردی میں ایک پولیس ٹیشن کے اندر جاتا ہے جہاں پہ سارے پولیس والے کھڑے ہو کے اسے سیلیوٹ کرتے ہیں منوش اپنے شادی کا پہلا انویٹیشن کارٹ اسی اماندار DSP کو دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے منوش نے سپنا دیکھنا شروع کیا تھا DSP جیسے ہی منوش کو پہچانتا ہے پہلے تو وہ اسے سیلیوٹ کرتا ہے پھر بعد میں اپنی بھاوناوں کو کابو میں نہ رکھ پاتے ہوئے منوش کو گلے سے لگا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو پچھر کا دی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی باروی فیل کی پوری کہانی اس کو IMDB نے 9.3 کی ریٹنگ دی ہے جو اب تک کی انڈیا کی ہائیس ریٹیڈ مووی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریویو ایکسپینیشن اچھا لگا ہوگا اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سسکرائب کر نہ مت بولنا میں آپ کے لئے بہترین سے بہترین موویز کی ریکا ویڈیوز لاتا رہوں گا پھر ملیں گے دوستو ایک نئے مووی اور ایکسپینیشن کے ساتھ تب تک کے لئے گھڑ بھائی جہن وندے ماترم اور بھارت منتہ کی جائے موسیقی